ایسے ایسے کارنامیں جن کو سوچا بھی نہیں جا سکتا ایک ایسی ہی گھٹنا رانی گنج میں ہوئی تھی جس پر اب فلم بھی آ رہی ہے رانی گنج ریسکیو بھارت کا سب سے بڑا ریسکیو اس کے ہیرو کون تھے اور کیوں یہ کہانی بہت زیادہ مائنے رکھتی ہے تو چلیے جانتے ہیں بھارت کے کیپسول گل یعنی کی دہ ہیرو آف رانی گنج جسون سنگ گل کے بارے میں جسون سنگ دہ ہیرو آف رانی گنج جنہوں نے اکیلے جان کی پرواح کیے بغیر صرف چھے گھنٹوں میں پیسٹ لوگوں کی زندگی کو بچائی تھی اور پوری دنیا نے انہیں اسی وقت سر آنکھو پر بیٹھا لیا تھا ہم بات کر رہے ہیں انیس سو نواسی میں کوئلے کی خدان میں فسے پیسٹ لوگوں کی زندگی کو بچانے والے امرسر کے انجینئر جسون سنگ گل کی یہ حادثہ اب تک کے کوئلہ خدانوں میں ہوئے سب سے بڑے حادثوں میں سے ایک تھا تیرہ نومبر انیس سو نواسی کو رانی گنج کے مہابیر خدان یعنی ویسٹ بینگول میں اس خدان میں کوئلے سے بنی چٹانوں کو بلاسٹ کر کے توڑے جانے کے دوران ووٹر لیول کی ایک دیوار میں کرینک آ گیا اور پانی تیجی سے دراروں میں بہنے لگا اس کارن وہاں کام کر رہے دو سو بیس لوگوں میں سے چھے لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی جو لفٹ میں تھے یا لفٹ کے پاس تھے انہیں جلدی سے کھینچ کر باہر نکال لیا گیا لیکن اس کے باوجود بھی پینسٹھ لوگ وہاں پھسے رہ گئے اس وادثے کے وقت جسونت سنگھ گل بطور ایڈیشنل چیف مائننگ انجینئر وہاں پوسٹڈ تھے جب جسونت کو اس حادثے کی خبر لگی تو انہوں نے اپنی جان کی فکر کیے بھی نہ ترنت اس پانی سے بھری خدان میں جانے کا فیصلہ کیا گل نے سب سے پہلے وہاں موجود افسروں کو پانی کو پمپ کے ذریعے باہر نکالنے کی کوشش کرنے کے لیے کہا لیکن یہ طریقہ کارگر نہیں رہا اس کے بعد انہوں نے وہاں پر کئی بور خود دے جس سے خدان میں فسے مزدوروں تک زندہ رہنے کے لیے کھانا پانی پہنچایا جا سکے تب انہوں نے ایک دھائی میٹر کا لمبا سٹیل کا ایک کیپسول بنایا اور اسے ایک بورے کے ذریعے خدان میں اتارا جسونت راحت اور بچاؤ کی ٹریننگ لے چکے تھے اسی لیے وہ اس مائن میں اتر گئے کئی لوگوں نے اور سرکار نے اس بات کا ورود بھی کیا لیکن جسونت نے کسی کی بات کو نہ مانتے ہوئے ریسکیو جاری رکھا ان کے دماغ میں صرف یہ تھا کہ اگر خدان میں کوئی ایک انسان بھی زندہ ہے تو اسے باہر لانا چاہیے ان کے دیئے آئیڈیا نے خدان میں سے ایک ایک کر کے چھے گھنٹے میں خدان میں فسے سبھی 65 لوگوں کو زندہ باہر نکال دیا جسونت خود جب تک باہر نہیں آئے سب کی سانسے اٹکی رہی کیونکہ جسونت سب سے آخر میں باہر آئے اس بہادری کے دو سال بعد 1991 میں جسونت کو انڈین گورنمنٹ کی طرف سے پریزیڈنٹ راما سوامی وینکٹ رمن کے ہاتھوں سیویلین گیلنٹری اوورڈ یعنی سروتم جیون رکھشک پدک سے نواز آ گیا ساتھی کول انڈیا نے ان کے سمان میں 16 نومبر کو ریسکیو ڈے ڈیکلئر کیا گل نے بتایا کہ کیپسول میتھرڈ کئی دیشوں میں استعمال کیا جاتا ہے 2010 میں چیلی میں بھی اس کیپسول کے استعمال سے ہی لوگوں کی جان بچائے گئی تھی یعنی گل کا وہ کارنامہ آنے والے لوگوں کے لیے بہت کارگر رہا گل کو اس بہترین سیوہ کے لیے انجینئرنگ ایسوسییشن دوارہ لائف ٹائم اچیومنٹ اوورڈ ٹاٹا گروپ کی طرف سے لائف ٹائم اچیومنٹ اوورڈ اور کئی راجیوں اور سنسطھاؤں کے دوارہ انہیں پروسکرٹ کیا جا چکا ہے گل بتاتے ہیں انہوں نے جو کیپسول تیار کیا تھا وہ بھی پہلی بار بنا اور دنیا بھر میں بہت سارے دیشوں نے اس ویدھی کا استعمال کیا اب انہیں کی اس زندہ دلی کی کہانی کو لے کر اکشہ کمار سینیما پر لے کر آ رہے ہیں رانی گنج بھارت کا سب سے بڑا ریسکیو سنسطھا